ناظرین سیاسی اور مذہبی خبروں کے لیے سبسکرائب کرے اپنا یوٹیوب چینل موسیقی موسیقی مجھے آتھی دکھر گا ملے مریو یوشب جائن TPCC سیکریٹری مدو شکل بائی سیکریٹری ادیو دکھو گا سید شاہ خالد شاہ TPCC سیکریٹری محمد انتیا مریو پورشنے وال اندر کی نائت انیاں وادن ایر کاریکٹرم امو پرتی سمچھ رمو ایس کے اقل ہو مرگوڑنی چی چیزتا مرگوڑنی چیزتا مرگوڑنی چیزتا مرگوڑنی چیزتا مرگوڑنی چیزتا موسیقی 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 مجھے کریں ہوں اس کے لئے ورے ورہا دیکھیں کریںวกا آپ ایت جاشت ماید کشخط لمشکم کیوں کو کچھ ایت جشتا ہے لیکن apr Vieリ克ی منا صلی اللہ عنیڈ المسیکلون منا اون autre میں اکسر ختم رجب م peril اندر دائچے سی منچینا ویچاریں چیٹی منچی کٹیٹ تے گیل پیچ چیٹی سکیلر پاٹی دی تیچ چی پتا مکبار ایٹی اجوری ملو تانگریش کی منچی ویجا اٹی تیچ چی پتا مکبار ایٹی کی چیپ فینسٹر سیئی آل یو لگو ایکسلنٹ میر اندر دی آکاش مجھے دلوکو دنیا وادالی انکو اٹی ای روزو منا پیڑیا تھا من آئے کڑو یو لپٹن روزو لارل فہ兘섯رو شاس Register فہی غ aider پیڑیا تھا اینکو ائی روزو یو لپorith handlar اینکو اٹی پام حافظ ویجب اندر دی ا 이유 لارل فہ blunt برت اندرز روزو یہ خوشاند بات ہے کہ آج بہتر آفدی نیشن ماتبہ گانڈی کی ایک سو پچاس مئیوں میں پیدایش کی اموشہ پر نیشنل سوری ایٹی کمیٹی کی جانب سے آج ریوائیتی طور پر پھر ایک بات پرکاش مہان میں ماتبہ گانڈی کی خطمات کو پیرا جہ پتر پیش کرنے کے لیے پروڈان کا عطمان کیا گیا ہے آج اس جلسے میں دونوں شہروں کے ٹون سیٹیز کے مختلف کاللیجز گوٹو مارڈل کاللیجز انڈیڈا پیراڈنشنی دیگری کاللیجز یم ایم یونیٹ کاللیجز پر گلز جنرل اور دوسرے اسکولز کے بھی اسکولنٹ سے آپ پارٹیسپیکٹ کریں میں آپ تمام کا سواگت کرتا ہوں ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو پروگرام کا اتماع کرتے ہیں اٹھال پاو مہاتما گانڈی ہو پنڈی جواتا لہر ہو ہندرہ گانڈی ہو راٹھی جی ہو سونیا کھٹی ہو ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ نئے جنرلیشن کو نئی نسل کو ماتما گانڈی سے لے کر راو گانڈی تک انہوں نے ملک و فاؤنڈ کے لئے جو ختمات انجام کی ہیں نئے جنرلیشن کو ان کو تن تمام پر ستر کی لکھر کی طرح نقص کرنا ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے پرحال مبارک بات پرشکتا ہوں کہ دونوں خیروں کی کاللیجز کے اسپنڈ پارٹیسپیکٹ کریں اور آج اینامی اپا کی فیرشمند کا نام درد ہے اس کے اپنے پارٹیسپیکٹ کریں جو ہر ساتھ ریبائی کی طور پر آج میں نے ایک کی فتمات انجام کرتے ہیں وہ ہمارے دنگانڈ موزل ہیں آپ کے ایڈ لائز کے کسٹم اپیسرز ہیں اور آج واجد وزن صاحب کی نگرانی میں کسٹم بھائی صاحب بھی یہاں پر ہیں وہ وہ ان کے والے ڈسپی جو شکروز آج میں نے ہن کی فتمات انجام کرتے ہیں ان کے فتمات کو ہم کندہ پیشانی سے تصمی کرتے بھی دیزار میں ہم تینیت پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بادر اپنے نیشن مہادمہ گاندی جی ایک سو پچھاسویں یومی پیجائش بنا رہے ہیں مہادمہ گاندی کے بارے میں آپ کو بھی مانون ہوگا لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہادمہ گاندی سن 1869 کو گزراز میں بھورپندر میں پیدا ہوگے اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی نیمان ہوگا کہ مہادمہ گاندی کے بادر کو کتنے بچے تھے جب آپ کو بسکتے ہیں 500 کتنے ہیں مہادمہ گاندی مہادمہ گاندی کے بادر کو تیرہ پچھے تھے مارتنا گانڈی ان کا لازت نمبر تھا مارتنا گانڈی کا کیا جی مین پڑس پر یہ مارتنا گانڈی کیجے جب اکتے نوٹا رہتے پہ پچھے گھامارتنا گانڈی تو کیا جاؤ گیا تیرہ رکھے تھے آپ ہی مارتنا گانڈی کیجے کہ جنرلال جیسے آپ آؤوا پران دیکھیں آپ انہوں جے انگلینڈ میں تاجیم حاصل کریں اور اور انگلوزن کے خلاف سن بنیس سو سیٹالیس سے پہلے جب ہندوستان انگلوزن کی غلامی کی زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا تو ماتنا گانڈی اپنے تانے بننے کی پاسد آگر ہندوستان کو آزادت بنانے میں یہ پچھو بخول چارے مچھے علامات پر غلامی میں نہ کامات کی ہیں شمچیریں نہ کتپیریں جو زو کے یقین پیدا پر ترچہ کی ہیں ماتنا گانڈی کا جوکے افیم 1517 سن کو آخر کار کیڑا اور آپ جانتے ہیں کہ ماتنا گانڈی نے ایک سے زائد بات آتا بار بات آتا ماتنا گانڈی سیمبل اپنیشن انٹیگریٹی ماتنا گانڈی ہندوستان کی عزیمان پڑھتا تھے ماتنا گانڈی سینے کہ میں ہندین ہوں باہتنا گانڈی کی بنیشن انٹیگریٹی ماتنا گانڈی ہنگریٹی ہمارکو ہندوستان جانتے ہیں کہ تمام دھرم کو تمام مہدارت کے ماننے والوں کو سینے بار 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 ریسیب ہونا چاہیے اور ماتنا گانڈی کی وجہ سے ہندوستان آف جانتے ہیں کہ ان کی زیری نہ جھو دیان کے بطول ہندوستان آزاد ہوا اور آج ہم آج ہم ہندوستان میں آج یہ اینڈیسٹان سے رہے ہیں صرف اور صرف مارکمہ داندی کی زوربینی بھراسہ ستیانہ جب پدرپور کا نتیجہ